چند دنوں پہلے کی بات ہے کراچی کے ایک فام ہاؤس سے ایک لڑکی کی چادر میں لپتی ہوئی دفن شدہ لاش ملی تھی پولس کے مطابق یہ لڑکی کراچی کے ایک فام ہاؤس میں ڈانس پارٹی کے دوران ممنوع دوہ کھانے سے جانبہاک ہوئی تھی اور اس فام ہاؤس کا مالک ایک طاقتور سرکاری افسر ہے جس کے کہنے پر فام ہاؤس کے عملے نے لڑکی کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا تھا اس معاملے کی تحقیقات شروع ہوئی تو انکشاف ہوا کہ اس فام ہاؤس میں ڈانس پارٹیز ہوتی تھیں اور کئی خواتین کو یہاں لیا جاتا تھا جنہیں ممنوع عدویات دی جاتی تھیں پولس نے مزید تحقیقات کے لیے جب ایدی اور چھیپا سے ڈیٹا جمع کیا تو پتہ جلا کہ چند ماہ میں ایسی بارہ جوان لڑکیوں کی لاشیں جن کی کوئی شناخ نہیں تھی لاوارس کے طور پر مختلف مقامات پر دفن کر دی گئی ہے اور ایسی سپی پولس نے اس واقعے کی مزید تفصیل بتائیے پہلے آپ کو وہ سنماتے ہیں پھر اس پر بات ہوگی ایک فارماوس تھا وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ناجائز طور پر جو ہے وہ ایک براثلہ اس چلتا تھا اور اس کو جو ہے کوئی ایک سرکاری افسر ہے وورن کر رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ لڑکیاں لے آئی جاتی تھی پھر ان کو جو ہے ڈانس وغیرہ پارٹی کے بعد جو ہے وہ ایک گولیاں دی جاتی تھی اور وہ بڑی سنسٹیف گولیاں ہوتی تھی ان کی تھوڑی سی مقدار جو ہے جندگی ادھر ادھر کر سکتی تھی تو اس میں جو ہے وہ ایک بچاری لڑکی کو ملتان کی لڑکی تھی اس کو وہ لے آئے اور اس سے زبردستی وہ گولیاں انہوں نے استعمال کروائیں تو اس سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس میں جو ہے ایک خدسیہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن یہ چونکہ کیس ٹریس ہو گیا تو اس پہ پتہ چلا ہے تو ایدی اور چھپا سے تقریبا ہمیں جو ہے بارہ کے قریب اس طرح کی ڈیٹا رسی ہوئی ہے جس میں ینگ لڑکیاں ہیں لیکن وہ جو ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ان کو دفنہ دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں بے ایسے ہی ملی تھی تو شاید انہی جو ہے وہ فارم ہاؤس وغیرہ پر جو ہے یہ قتل ہوئی ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائند خرم گلزار سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خرم بتائیے گا تفصیلات جی بلکل اس سارے معاملے کے انکشاف دے کا انکشاف جب ہوا جب ستائیس ستمبر کو سچل کے علاقے میں ایک کمر میں لٹی ہوئی لڑکی کی لاش ملی اس کا مقدمہ سچل تانے میں درچ کیا گیا اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو ٹرانسفر ہوئی دوران تفتیج اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس لڑکی کی لاش کو ایک فارم ہاؤس میں ڈانس پارٹی کے دوران اس لڑکی کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی اور نشہ آور گولیوں کا زیادہ استعمال کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہوئی انویسٹیگیشن کے دوران ایسا یونٹ تفتیج کرتے ہوئے خاتون سمیت چار ملزمان کو گرفتار بھی کیا جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جس فارم ہاؤس میں اس لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے وہ ایک سرکاری افسر کا ہے ملزمان نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تو سرکاری افسر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لڑکی کی لاش کو فوری طور پر کسی اور مقام پر ٹھکانے لگا دیا جائے ساتھی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے ایس ایس پی جنیش شیخ ان سے ہماری باتیں انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ اس طرح کی جو پارٹیز ہیں اس میں جو لڑکیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے صحیح پرم گلزار یہ نشے کی زیادتی بتائی جا رہی ہے جس سے یہ لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے بہت شکری آپ کا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سماجی رہنما ایدی فاؤنڈیشن سے تعلق ہے فیصل ایدی صاحب نے میں جوئن کی ہے فیصل صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا سب سے پہلے فیصل صاحب مجھے باپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ کڑی سے کڑی کس طرح ملی کیونکہ یہ لاوارس لاشے بنا کر بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس لائی گئی اور آپ لوگوں نے دفنایا ان کو تو یہ کیسے معلوم پڑا کہ یہ لڑکیاں اس فارم ہاؤس پر موجود تھیں اور ان کی شناخت بھی نہیں ہوئی اور لاوارس بنا کر آپ تک پہنچائی گئی یہ ہمیں سڑکوں سے ملتی ہے اور ہمیں پولیس حوالے کرتی ہے ہم کبھی رائرے کسی بھی لڑکی کو سڑک سے اٹھا کے دفن نہیں کرتے ہم ہمیشہ جب بھی کوئی لاس ہمیں ملتی ہے تو ہم سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دیتے ہیں تو پولیس کی باقیادہ جو ہے وہ تھانے کی ٹیم آتی ہے اور اس کو اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہ سارے پروسیجرز کے بعد جو ہے یہ میت ہمارے حوالے کی جاتی ہے تو یہ جو سرکاری پروسیجرز ہوتا ہے یہ سارا ہوا ہے لیکن اب اس لڑکی کی شناخت نہیں ہوئی وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو ایسی کئی لاشیں آتی ہیں آپ یہ سماجی کام جو ہے وہ کافی عرصے سے آپ کے والد صاحب تو پوری دنیا میں نام رکھتے ہیں اس کاوش کا جو انہوں نے شروع کی ہے تو آپ کے پاس کئی لاشیں ایسی آتی ہوں گی جن کی شناخت نہیں ہو پاتی ہوگی کیا نادرہ سے آپ کا کوئی کنیکشن یا کوئی اس طرح کا رابطہ ہوا ہے آپ نے کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کریں کہ تھام ایمپریشن کے ذریعے آپ شناخت کر سکیں کہ یہ کس کی لاش ہے جی بالکل ہمارے پاس نادرہ کا سسٹم ہے اور اس میں تقریباً 40% 50% لاشیں جو ہیں وہ اس قابل اگر ہو کہ اس کی فنگر پرنٹس لی جا سکتی ہے تو وہ ہم لے کے نادرہ کو ایمیل کرتے ہیں تو نادرہ ہمیں چار پانچ دن بعد جو ہے وہ اس کو سرچ کر کے جواب دیتا ہے کہ یہ اس کی شناخت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر شناخت ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ڈیٹیل دے دیتا ہے کہ یہ اس کا ایڈرس ہے اور اس کے رشتداروں کا ایڈرس ہے آپ ان سے رابطہ کرنے تو پھر ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں لیکن 50-60% ایسی لاشیں ہوتی ہیں جن کی شناخت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی فنگر پرنٹس نہیں لی جا سکتی یا پرانی ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی فنگر پرنٹس نہیں ہوتی لیکن ایک بات میں آپ کو اس حوالے سے کہوں کہ یہ کل سالوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو پوش علاقے ہیں امیر علاقے ہیں ان کے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں اس میں غریب گھرانے کی آزاد خیال لڑکیوں کو یہ بلاتے ہیں اور نشے کی عادت لگاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے جو منٹل اور جو چلٹر ہوں میں خواتین کے اس میں کبھی کبھار ایسی خواتین آتی ہیں جنگ لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے ماباب گھر سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ نشے کی عادی ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نائٹ پارٹیاں ہوتی ہیں کوش علاقوں میں کلفٹن ہے ڈیفینس ہے ان میں یہ یوز ہوتی ہیں ان کو ڈرگز دیا جاتا ہے اور ان کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے اور کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پارٹیوں کی عادی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس بعض اوقات علاج کے لیے آتی ہیں یا بعض اوقات ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ آوارا گردی میں کہیں سڑک پہ نشیق کی حالت میں پولیس کو ملتی ہے تو پولیس ہمارے حوالے کر دیتی ہیں تاکہ ہم ان کے برسہ کو تلاش کر کے پھر وہ ایک دو دل ہمارے پاس رہتی ہیں وہ پھر چلے جاتی ہیں کیونکہ بالی ہوتی ہیں ان کی عمر بیچ سال ہے بائیس سال ہے تو وہ پھر چلے جاتی ہیں لڑک در جھگر کے یا پھر ان کے برسہ کو ہم بلا کے ان کے ماباب کو بلا کے بھی ہم ان کو دے دیتے ہیں لیکن ان کے ماباب اکثر اوقات ان سے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اچھا فیصل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جب آپ کے پاس لاشیں آتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ سارا پروسس ہوتا ہے نادرہ والا بھی پولیس کا بھی پوس موٹم بھی اس میں کتنا وقت لگتا ہے اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ اس میں ریشو کیا ہے ایک مہینے میں کتنی ایسی لاشیں ہیں یا پھر ایسی خواتین آپ تک آتی ہیں دیکھیں خواتین کا تو ریشو کم ہے لیکن ہمارے پاس لاشیں جو آتی ہیں سال میں وہ تقریباً دو سے تین ہزار لاشیں ہمارے پاس سالانہ کراچی صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کو آپ لیں گے تو بہت زیادہ ہیں اس کو آپ دو گناہ ملٹیپلائی کر دیں تو کراچی میں اتنی لاشیں آتی ہیں اور شناخت کا جو عمل ہے ہم ان کے فنگر پرنٹس لے کے ای میل کرتے ہیں نادرہ کو نادرہ اس کو جو ہے وہ تقریباً چار دن سے چھ دن آٹھ دن تک بھی جو ہے نا ہمیں رسپونس دیتا ہے اور جیسے ہی ہمیں رسپونس آتا ہے یا تو نل کی شکل میں آتا ہے یا پھر اس کا ایڈریس ہمیں دے لیتے ہیں تو پھر وہ ایڈریس پر ہم رابطہ کر کے ان کے جو برسہ ہوتے ہیں ان کو بلے کرتے ہیں اچھا فیصل صاحب یہاں مجھے ایک چیز اور بتائیے گا آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ آپ سب سے رابطے میں ہیں پولیس کے افسران سے آپ رابطے میں رہتے ہیں اور جو دیگر افراد ہیں ان سے بھی آپ رابطے میں جو کہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں جن کے بعد تنی پاور ہے کہ وہ ڈیسیجن لیں تو یہ بتائیے کہ جو نشہ اور عدویات جن کا آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہو پاتا یقیناً آپ نے بھی یہ اپیل کی ہوگی ان سب سے کہ بھائی اس چیز کو روکے اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ریشیو بڑھ رہا ہے آپ کے پاس لاشیں آ رہی ہیں آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ اس کے فیکٹیز ہیں تو آپ نے یہ جب ان سے بات کی تو کیا رسپانس ملا آپ کو دیکھیں ہم بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں کہ جب یہ لاش ملتی ہے ایف آئی آج ہے اس کے پر انویسیگیشن ہونی چاہیے اور کاؤز معلوم ہونا چاہیے لیکن آپ کو بتا ہوں اس میں آپ کو کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا آپ کو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی لیکن یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے غریب دھرانے کی آزاد کیا لڑکیوں کو یہ نشے میں ڈال کے سیکشلی ابیوس کیا جاتا ہے امیر طبقوں کے اندر اور یہاں نہیں پوری دنیا کے اندر ہے دنیا بھر میں یہ مغرب کے اندر بھی اسی چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں جو کہ انسانی حقوق کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں کہ نشے کے اندر ان کو استعمال کر کے ان کو سیکشلی ابیوس کیا جاتا ہے اور پھر جب بعض اوقات اوبر ڈوز ہوتا ہے تو یہ لڑکیاں مر بھی جاتی ہیں اور یا تو ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے تو بھی مر جاتی ہیں کیونکہ یہ کمزور بہت ہوتی ہیں جسمانی طور اچھا فیصل صاحب اس میں اور فیکٹرز بھی انبال میں مچاؤں گی آپ کی رائے یقیناً مانی رکھتی ہے کیونکہ آپ تو خیر دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور ہینڈل بھی کر رہے ہیں یہ مہنگائی یا پھر یہ جو ابھی معاشی طور پر حالات ہیں انہوں نے کتنا اس کو مزید معاملے کو سنگین منا دیا ہے کہ اس کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ بھوک جو ہے وہ انسان کو شپ کی طرف لے جاتی ہے تو جس سوسائیٹی میں بہت زیادہ غربت بڑھ جائے تو فرہا سٹیٹیوشن اور جسم فروشی بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی بلکل ہم سوچتے بھی ہیں اور ہم نے دیکھنے میں بھی ملی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں انفورچنٹلی لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے جاتا ہے ان کی مدد نہیں کی جاتی تو یہ سوسائیٹی کے اندر ہمارے ہاں ایک ایون لوگ موجود ہیں جو کہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے ظلم کرتے ہیں ان بچیوں کے ساتھ اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ہماری غریب گھرانوں کی بچیاں جو ہیں بھوک کی وجہ سے غلط راستوں کی طرف جا رہی ہیں اچھا فیصل صاحب مجھے ایک بات بتایا آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے سے بہتر اور کوئی کیا عمل ہو سکتا ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ لاؤگا آپ کو ان حالات کی وجہ سے بھی جن کا ابھی سائرش نے ذکر کیا تو ان مشکلات سے حل کیا ہے کس چیز جانے پہ آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں عوام سن رہی ہے حکامہ بالہ تک بھی یہ بات پہنچے گی کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ دیکھیں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات کروں گا کہ اس کے دو حل ہیں ایک حل تو جو ہے ایف آئی آر کی جائے اور ان کلپرٹ جلوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو سزا دی جائے جو کہ پاکستان میں ناممکن ہے پاکستان میں صرف غریب ہی جیر میں جاتا ہے دوسرا باقی جو امیر ہوتے ہیں پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا دوسری میں آپ کو بات کہوں کہ غربت کو کم کرنے کے لیے جو ممکن کوشش ہونی چاہیے ریاست کو حکومت کو کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ میڈل کلاس کا لوڑ میڈل کلاس کا جو ہے وہ ورکنگ کلاس کے اندر شامل ہو رہا ہے اور لور کلاس کے اندر شامل ہو رہا ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کی اس وقت جو سطح غربت کی لکیر سے نیچے جو آبادی ہے وہ پچاس فیصد سے زائد ہو چکی ہے تو غربت کی کمی کے لیے کرنا چاہیے اور دوسرا آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ دو تین چیزیں جوانا بہت ضرور ہیں اچھا فیصل صاحب میں آپ سے باتیں کرتے ہوئے ایک چیز سوچ رہی ہوں کہ آج کل جو صورتحال ہے مہنگائی کو لے کر یہاں پر معاشی طور پر لوگ جتنی پریشان ہیں اگر ہم سے کوئی ادھار مانگے تو ہم سو بار سوچتے ہیں کہ اس کو منع کس طریقے سے کریں یا کس طرح بتائیں کہ ہم نہیں تمہاری مدد کر سکتے اور آپ وہ لوگ ہیں جو کسی کو منع نہیں کرتے اور آپ لوگوں کی طرف ہی سب دیکھتے ہیں کہ یہ در کھلا ہوا ہے یہاں سے کوئی منع نہیں کرے گا اور لوگ کوئی پرابلم ہے کوئی پریشان نہیں ہے کچھ بھی ہے تو ان سے فٹا فٹ رابطہ کیا جائے کسی کے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اس قسم کا کہ جو وہ نہ آفورڈ کر پائیں یا پھر کوئی ایسی ناگہانی چیز ہو تو آپ موجود ہوتے ہیں ان حالات میں آپ اس کار خیر میں ماشاءاللہ کب سے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے والد پھر والدہ بھی اور ماشاءاللہ آپ بھی اب آپ لوگوں کے لئے بھی کیا مشکل ہو گیا یا پھر آپ لوگوں کے لئے قدرے چیزیں ابھی بھی جی آسان ہے کہ دینے والے بہت ہیں دیکھیں خیراتی ادارے ملک نہیں چلاتے ہیں ملک ریاست چلاتی ہے اور ریاست کو جو ہے وہ خیراتی ادارے پھلے اپنا انپوٹ دیتے رہے لیکن وہ سو افیصد لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ریاست جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے اور وہی لوگوں کو جو سرب کر سکتا ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں کو ریچ کر سکتا ہے صحیح جی سب سے زیادہ لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں اور سرکار ہاں ریاستی پولیسیاں ہمیں جو ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی ہمیں پاکستان کے اندر جو غربت کی ایشیوز بڑھ رہے ہیں اور ہماری ایکنومیکل ڈپریشن ہے ہمیں جنگی حالات سے نکلنا ہوگا اب افغانستان کی پہلی دوسری تیسری جنگیں ختم ہو چکی اب سارے ملکوں سے ہمیں جو ہے وہ سارے پروسی ملکوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور ترقی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے ترقی رکھتی ہے ہمیں میڈ ان پاکستان کی پولیسی پہ سادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر ہر چیز مینیفیکچر کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ یہیں پہ روزگار حاصل کریں اور بچارے دھردھر کی چھوکرے نہ کھائیں بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ میڈ ان پاکستان مہم جو ہے میڈ ان پاکستان مہم جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے اور پاکستانی پروڈکس کو ہی ہمیں لگجری سے نکلنا چاہیے بہت ہی زبرتہ آپ کی بات ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا فیصل صاحب کہ ابھی فلسطین میں غازہ کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کے نظروں سے گزر رہے ہوں گے تو انداد کے لیے کچھ آپ نے پلان کیا ہے کسی کو اپروچ کیا ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا اب یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں دیکھیں غزہ کے ساتھ جو ایشو ہے سب سے بڑا کہ اس کو کسی ملکی بورڈر نہیں لگتی صرف مصر کی لگتی ہے اور مصر کوئی بھی اندادی کارکن کو غزہ کی طرف نہیں جانے دیتا پہلے بھی جتنی دفعہ غزہ کے اوپر اسرائیلی بمباریاں ہوئی ہیں اور ظلم ہوا ہے اس میں مصر نے نہیں جانے دیا ہم نے پہلے بھی بہت کوششیں کی ہیں اب بھی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے لیکن بہت مشکل ہے لگتا ہے کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کی بدنامی کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت مل جائے تو الگ بات ہے نہ تو یہ اجازت مصر نہیں دیتا بغیر امریکہ کی پرمیشن لیکن فیضل صاحب ترکیہ کو تو یہ اجازت مل جاتی ہے جب سے مصر کا بورڈر یوز کرنا ہوتا ہے تو تو ہم ویعت ترکی نہیں جا سکتے نہیں ترکی کی بورڈر نہیں ملتی ترکی کی بورڈر نہیں لگتی ہے لیکن ترکی نے پچھلے ہم نے دیکھا گزشتہ جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں ترکی نے سپورٹ جو ہے وہ بھیجی ہے اور مصر کے بورڈر سے ہی جو ہے وہ بھیجی ہے دیکھیں مصر کے بورڈر سے بالکل لازمی جاتی ہے لیکن بہت limited جاتی ہے پوری دنیا کی جو مدد وزا جاتی ہے وہ جاتی ہی مصر سے ہی ہے اور مصر کی بورڈر پہ جو ہے وہ بہت ہی limited crossing ہے وہاں پہ نہیں جانے دیتے لوگوں کو مدد چیزیں نہیں جانے دیتے سامان نہیں جانے دیتے امدادی کارکنوں کو نہیں جانے دیتے اور جب تک جب ایس طرح کے حالات خراب حالات جب ہوتے ہیں جنگی حالات ہوتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ پابندی لگ جاتی ہے اور ابھی بھی جو امداد گئی ہے 20 ٹرکوں کی پچھلے دنوں اس میں امریکی فوج آکے انہوں نے منیٹر کیا ہے سارے ٹرکوں کو پھر اندر جانے دیتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جس طرح حکومت پاکستان کی بھی پوری کوشش یہ ہے کہ انہیں وہاں پر امداد پہنچانے کا جو ہے راستہ دیا جائے یا پھر وہاں پر امداد پہنچائی جائے اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے ذمہ بھی یہ چیز ہے تو فوری طور پر آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے امداد کس طرح کی پہنچانی ہے اس میں کیا چیزیں ہوں گی دیکھیں امداد بہت بڑی تعداد میں موجود ہے مصر کے اندر صرف اندر چلے جائے گی تو لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا دو سو سے اوپر ٹرک بڑے ٹرولیں موجود ہیں جن کو اندر جانے کی اجازت چاہیے اس میں میڈیسن ہے اس میں فوڈنگ کی آئیٹمز ہیں اور پھر بعد میں ان کو ریکنسٹرکشن کے لیے بہت بڑی تعداد میں پیسے چاہیے ہوں گے تو دنیا بھر کی مدد ہوگی انشاءاللہ اور جیسے ہی امن کے حالات ہوں گے تو اس میں امید ہے کہ مثل ویسے کوپریٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی اسکولز چلتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد یورپ اور دیگر مسلمان ممالک جو ہیں وہ چلاتے ہیں ہسپیٹلز بھی وہ چلاتے ہیں تو جیسے ہی امن ہوگا نا تو انشاءاللہ ساری مدد اندر جانا شروع ہو جائے گی اور یہ چیزیں بہان ہونا شروع ہوں گی فیصل صاحب آپ آپ کنٹینیو کیجئے یہ دونوں اسرائیلی انتہا پسند حکومت اور حماس مذہبی انتہا پسند آپس میں لڑنا بن کریں تو وہاں کی عوام کو دونوں عوام کو اسرائیل کی عوام کو بھی اور فلسطینی عوام کو بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ریلیف پلے گی اور سکون ملے آچھا جی آچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس آرگنیزیشن جو ہے ورلڈ ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ان سے بھی رہتا ہوگا کیونکہ آپ بھی انہی کے پلاتفارم پہ کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے ہی تو کیا یہ بات ابھی تک جو آپ نے بتایا دو سو سے زیادہ ٹرالے جو ہیں وہ مصر میں موجود ہیں کسی آرگنیزیشن نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا ہے کہ وہ انہیں پرمیشن دلوائے کہ یہ ٹرکس جو ہیں یہ ٹرالے جو ہیں یہ غازہ میں داخل کیے رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا اور اسرائیل کا سب سے قریبی سپورٹر ملک جو ہے وہ امریکہ ہے یہ بہت بڑا انسانی علمیاں ہیں اس میں اسرائیل کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس میں امریکہ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس میں یورپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے انسانیت کو جس طریقے سے یہ نسل کشی کی جاری ہے غزہ کے اندر یہ بہت بھیانک مثالیں ہیں اور یہ جس طریقے سے پروپیگنڈا کرتا ہے اسرائیل دنیا بھر کے اندر یہ پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور الٹا اسرائیل ہی فلسطینیوں کو مارنے کا مارنے میں بدنام ہو رہا ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کو یہ ریاستیں روک نہیں سک رہی ہیں نہ امریکہ روک سک رہا ہے نہ اسرائیل روک سک رہا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ ففت جنریشن بور کا وہ دشمن ہے ان ریاستوں کا جو ان کے قطول میں نہیں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں کہیں بھی ظلم ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو چھپا لیا جائے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے ابنا قیمتی وقت آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور آپ ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں